اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں شاہد یوسف زے اور آپ دیکھ رہے سوپ میکرز یوٹیوب چینل تو پیارے ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہینڈ میٹ سوپ بنانے کا ایک نیا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس سے انتہائی سستہ سابون بنتا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ان بھائیوں کو جو سابون بنانے میں انٹرسٹ رکھتا ہو تو انس کو خواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بل کی آئیکان کو تبانہ نہ بھولے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پیارے ویورز سب سے پہلے ہم این اے او ایچ لیں گے تو یہ پلاسٹک کا ڈبہ ہے جس میں ہم پچھتر گرام این اے او ایچ ڈالیں گے تو آپ نے سب سے پہلے گلاوز ضرور پہنا ہے اگر ہو سکے ماسک اور چشمیں بھی پہن لیا کریں کیونکہ این اے او ایچ یا سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تو اسی وجہ سے آپ نے پہلے سیفٹی کرنی ہے تو یہ ہم پچھتر گرام این اے او ایچ یا سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ ڈالتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کاسٹک پتری اور کاسٹک سوڈا کیا چیز ہے اس میں فرق ہے یا یہ ایک ہی چیز ہے تو کاسٹک سوڈا کاسٹک پتری اور این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ یہ سارے ایک ہی چیز ہیں یہ ہم پچھتر گرام پورے لیں گے کہ اس میں اوپر نیچے نہ ہو تو پچھتر گرام ہم پورے اس کو لینے کے بعد ہم اس میں پانی تو لیں گے تو پانی اس میں ڈال کے تو لیں گے بھی اور ساتھ میں اس کو میکس کریں گے تو 137 گرام ہم نے پانی ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 137 گرام پانی آپ نے ڈالنا ہے اور 137 گرام پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو میکس کرنا ہے یہ پہلے دودھ کی طرح ہوگا تو اس کو آپ نے پانی کی طرح لانا ہے میکسنگ کرتے ہوئے یہ پانی کی طرح جب ٹرانسپرینٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو چوڑنا ہے اور پھر ایک سائٹ پہ رکھنا ہے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے یعنی کہ یہ ٹنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنی آئلز کو تو لیں گے تو آئلز کو میں نے پرسنٹیج کے حساب سے رکھا ہے 20% کوکونٹائل اور باقی چکن پیٹس تو 80% چکن پیٹس ہوگا یہ 80-20 کا فارمولا ہوگا لیکن پام آئل میں نہیں ہوگا چکن پیٹس میں ہوگا اور ساتھ میں کوکونٹائل ہوگا یہ 400 گرام ہم نے چکن پیٹس ڈالیں اور اس کے ساتھ ہم 100 گرام کوکونٹائل ڈالتے ہیں تو یہ پیلا والا کوکونٹائل ہے تو اس کو ہم جا ڈالتے ہیں 100 گرام پورا 100 گرام ہم یہ ڈالیں گے تو 400 یعنی کہ یہ 500 گرام ہوگا ہمارا ٹوٹل آئل یہ 500 گرام ہوگا تو 500 گرام آئل کو سپنیفائی کرنے کے لئے ہماری جو لائے کنسانٹریشن ہے وہ ہم ڈالیں گے آپ نے آئل کو گرم نہیں کرنا ہے اصل میں ہم نے پام آئل میں جو سابون بنایا تھا وہ اس کا زبردست ریزلٹ ہے ایک تو بڑے بڑے کمپنیوں سے اچھا ریزلٹ ہے اس سابون کا ایک تو اس میں جاگ بہت زبردست ہے کلینزنگ ہے چمک بھی بہت زبردست قسم کا چمک بھی ہے اس میں یہ چکن فیٹس جو ہے یہ تھوڑا جلدی ہارڈ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا جلدی ہارڈ ہو گیا ہے اس میں ہم نے کلر ڈالا ہے اور اس کو ابھی اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے یہ کلر اس وقت تھوڑا تیز ہوگا لیکن جب ہمارا سابون سک جائے تو اس میں کلر تھوڑا کم ہو جائے گا کیونکہ اس میں اپنی جو سفیدی ہے یا وائٹ کلر ہے وہ نکل آتا ہے تو یہ پھر بیبی پینک کی طرح ہو جاتا ہے یہ ہم نے خوشبو بھی ڈالی ہے تو خوشبو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اچھی طرح سے خوشبو کو میکس کرنا ہے میں نے بہت کوشش کیا ہے لیکن چکن فیٹس میں سپونیفیکیشن پروسس کے دوران چکن فیٹس اگر آپ پروسس کرو گے تو یہ تھوڑا جلدی ہارڈ ہو جاتا ہے اور جب ہارڈ ہو جائے تو دوسرے جو نوڈلز ہوتے یا سوپ بیس ہوتا ہے اس کی طرح ہارڈ بھی نہیں ہوتا نرم رہتا ہے تو ہمیں ویسکوسٹی اتنی تک نہیں چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس کو ہم مولڈ میں ڈالتے ہیں اور ہمیں وائٹر سے توڑی سی تک کو تو جس طرح کے شیمپو بیس ہوتا ہے یا جو ٹرانسپرینٹ سوپ بیس ہم لیکویڈ بناتے ہیں اسی طرح کا لیکویڈ ہو تو پھر یہ چمچ اوپر نہیں مارنا پڑتا اور یہ خود بخود مولڈ میں بیٹ جاتا ہے تو یہ تھوڑا جلدی گاڑا ہو جاتا ہے آپ نے اگر ٹرائی کرنی ہو تو تھوڑے سے آئل سے ٹرائی کرنا ہے کیونکہ چکن فیٹس میں وہ معاملہ نہیں رہتا یہ بہت جلد گاڑا ہو جاتا ہے اور یہ پھر چپک جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی میں چمچ کی مدد سے اس میں جگہ بنا رہا ہوں اس کے لئے لیکن جو ہم نے پہلا سابون بنایا تھا پام آئل اور کوکونٹ آئل میں تو اس کا ریزلٹ بہت زبردست تھا اور اس کی جو تکنس تھی وہ بھی کم تھی جس طرح کے شیمپو بیس وغیرہ کی تکنس ہوتی ہے اور یا پانی سے تولا گاڑا تھا تو اسی وجہ سے وہ سیلکون مولڈ میں اچھی طرح سے بیٹ گئی ہے اور پھر اس کا جو ہم نے نکالا زبردست قسم کا سابون نکلا تھا تو وہ سابون میں نے ٹرائی بھی کیا ہے اس کا بہت زبردست ریزلٹ ہے ایک چھوٹی سی ڈیمو ویڈیو اس کی بھی آپ کے لئے بناتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے جتنے بھی میں نے سابون دیکھے تھے اس کی طرح ریزلٹ نہیں ہے جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا سابون ہے اس کی طرح اس کا ریزلٹ نہیں آتا تو اسی وجہ سے میں نے سوچا چلو آپ لوگ ہمیشہ سستے کے پیچھے باگتے ہیں اور آپ کو سستہ چاہیے ہوتا ہے تو اسی لئے میں نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ چلو میں چکن فیٹس میں بھی ہینڈ میٹ سابون کا ایک تجربہ کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ تقریباً اس کا ریزلٹ اچھا ہوگا جاگ وغیرہ کلینزنگ اور سب کچھ اچھے ہوں گے لیکن اس کا جو ہارڈنے سے یہ بہت جلدی ہارڈ ہو جاتا ہے ہمیں ابھی تھوڑا لیکویٹ شیپ میں چاہیے تھا تاکہ مولڈ میں اچھی طرح سے بیٹ جائے لیکن اسی طرح نہیں ہوا ابھی اس کو ہم رکھیں گے تقریباً دس گھنٹوں کے لئے اور اس کے بعد ہم اس کو سیلکون مولڈ میں سے نکالیں گے تو پیارے ویورز فائنلی دس گھنٹے کے بعد ہمارا ریزلٹ فائنل ہو گیا ہے یہ سابون اس سے بن گیا ہے پنک کلر کا ما شاء اللہ سابون تو اچھا ہے لیکن یہ ابھی بھی توڑا سا نرم ہے تو اس کو ابھی ہوا میں ہشک کرنا ہوگا اور کچھ تقریباً ایک یا دو دن کے لئے رکھنا ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ ہارڈ ہو جائے گا اصل میں چکن فیٹس میں آپ نے ٹرائی نہیں کرنی ہے اگر کرنی ہو تو اسی طرح کا مسئلے آئیں گے اور باقی جو پارمولا میں نے پام آئل اور کوکونٹ آئل کا شیئر کیا ہے وہ بہت زبردست پارمولا ہے اس کا میں کالیا پرسو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی دکھاؤں گا وہ سابون بھی دکھاؤں گا اور ساتھ میں اس کا جاگ اور کلینزنگ یہ سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا تو ما شاء اللہ اس سے بھی سابون بنائے زبردست بنائے لیکن یہ ابھی بھی ایک تو صحیح بیٹا نہیں ہے سلیکون موڈ میں کیونکہ یہ توڑا ہارٹ تھا ہمیں لیکوڈ پارم میں چاہیے تھا اور باقی یہ توڑا نرم ہے تو نرمی کیا تو علاج ہو جائے گا یہ دو تین دن میں سخت ہو جائے گا تو پیارے ویورز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی